ہیلو فرینڈز آپ سب کا سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل نیشو ہوپ میں آج ہم سیکھیں گے ہیوی سائز کی کمیش کی کٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ بھی ایمبرویڈری والی تو ایمبرویڈری والی ہو جیچ کوئی بھی ہو اس کی لیندھ آپ کو اسی طریقے سے لینی ہے جیسے ہم لیتے ہیں اور اگر آپ کی ایمبرویڈری والی ہے تو آپ کو فول لیندھ رکھنی ہے اور اس میں صرف آدھا انچ ایکسٹرا لینا ہے آپ کو جو آپ کی نیک میں آئے گی سلائی اور ہپ آپ کو جتنی آپ کی ہپ ہے اسے دو انچ ایکسٹرا لیتے ہوئے ہم اس کو فول کریں گے تو اب ہم اس کی شولڈر سے کٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ شولڈر میں نے سات انچ لیا ہے یہ میری جو کٹنگ ہوگی یہ میری ہوگی ساڑھے گیارہ چیسٹ کے حساب سے تو شولڈر میں نے لیا ہے سات انچ اور میں نے اس کا آرم ہال رکھ لیا ہے ساڑھے سات انچ اگر آپ کا نیک ڈیپ ہے تو یہ آپ ساڑھے چھے انچ شولڈر رکھیں گے تو اب یہاں پہ چیسٹ میں لے لوں گے ساڑھے گیارہ انچ پوری نہیں ہے میری ایک دو پوائنٹ میرا کم ہے ساڑھے گیارہ سے تو آپ اپنے جتنی بھی آپ کی چیسٹ ہے اسے آپ چوتھائی حصہ لے لیں گے یہ 43 سے 45 کے سائز کی کٹنگ سیکھ رہے ہیں ہم آج تو دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ویسٹ کا نشان لگایا ہے وہ لگایا ہے پندرہ انچ پہ اور جو میں نے ہیپ کا لگایا ہے وہ لگایا ہے ہم نے انہیں تئیس انچ پہ اگر آپ یہاں سے ہی آپ لگا رہے ہیں شولڈر سے آپ دیکھیں گے تو آپ لکھیں گے آٹھ انچ پہ ویسٹ کا آئے گا اور پندرہ انچ پہ ہمارا ہیپ کا نشان آئے گا ویسٹ کا نشان بھی آپ نے لگا لیا ہے ساڑھے دس پہ اور ہیپ کا لگا لیا ہے ساڑھے بارہ انچ پہ یہ بھی آپ کو اپنے میزرمنٹ کے چتھائی حصہ لینا ہے تو دو دو انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ہم اس کی مارکنگ کر لیں گے امین ہے کہ ہمیں آرم ہور کے یہاں پہ کتنی کٹائی ڈالنی ہے جو ہیوی سائز ہوتے ہیں اس کی دو انچ کی کٹائی ڈالتی ہے بیک سائیڈ کی اور جو فرنٹ سائیڈ کی ہے وہ جب ہم فرنٹ سائیڈ کی کٹائی ڈالیں گے میں آپ کو تب سیکھاؤں گی تو دیکھئے آپ کو یہاں پہ ساڑھے ساتھ لیا ہے ہمیں دو انچ لینا ہے تو ہمیں یہاں پہ میزرمنٹ کوئی کرنا نہیں کہ آپ کو کتنا لینا ہے کتنا آپ کا آرم ہور ہوگا آپ کو یہاں پہ ساڑھے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ جب اس کی گلائی کریں گے تو وہ اپنے آپ آپ کا آ جگا دیکھئے یہاں پہ میرا ساڑھے نوز کے پاس آ گیا ہے جب میں آپ کی کٹائی کروں گی اپنی آرم ہور کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہاں پہ زیادہ میزرمنٹ آپ کو صرف اتنا سمجھ رہا ہے کہ آپ کو دو انچ رکھتے ہوئے اس کی کٹائی ڈالی ہے گلائی کر کے اور زیادہ آپ کو دیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جتنا دیکھیں اتنا میرا آ گیا ہے میزر کر کے میں نے دو انچ پہ رکھا تو بھی میرا اتنا آ گیا ہے اور اوپر سے میں نے آدھے انچ کی کٹائی ڈالی ہے وہ آدھے انچ کی کٹائی اس لئے ڈالی ہے کہ جو کئی لوگوں کا گلہ ہوتا ہے وہ کمیج پیچھے کی سائٹ جاتی ہے اگر آپ اس طرح سے کٹائی ڈالیں گے تو کمیج پیچھے نہیں جائے گی تو میں نے اس طرح سے کٹائی کر دیا یہ جو میں نے کٹائی کیا یہ میری فرنٹ سائٹ کی کٹائی نہیں ہے یہ آگے پیچھے پلے دونوں کی کٹائی ہے لیکن یہاں پہ میں نے صرف ابھی سنگل پلہ رکھا ہے ابھی میں نے فرنٹ کی کٹائی کیا ہے اس کے بعد ہم بیک سائٹ کی بھی کٹائی کریں گے اسی کو اس کے اوپر پیچھے والے سائد کے کپڑے کے اوپر رکھتے ہوئے کٹائی کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے کٹائی کی ہے دیکھئے اب میری یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم بیک سائد کی کٹنگ کریں گے بیک سائد جو وہ میرا اس طرح سے کپڑا فول کر لیں گے جتنا آپ کو یہ میزرمنٹ پہلی ہم نے فرنٹ کا کیا ہے اور اسی کے اوپر پلیس کرتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے لیکن ہمارا دیان رکھنا جو فرنٹ کا ہے یہ ہمارا بورڈر بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی ایکسٹر رکھنے کی لیکن جو بیک سائد کا ہے اس میں ہمیں تین انچ ایکسٹر رکھنا پڑتا ہے تین سے چار انچ ایکسٹر رکھیں گے کیونکہ ہمیں بیک سائد کا پل جو نیچے کا فول کرنا ہوتا ہے اس کے لئے تین سے چار انچ ہمیں لگ جاتا ہے ہماری اوپر سے بھی سلائی آتی ہے گلے میں تو اس طرح سے ہم اس کی اوپر پلہ رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہ جو سائد کا کپڑا بچ گیا ہے یہاں سے ہم اپنے باجو لیں گے تو اس طرح سے آگے پیچھے کی کل پلے دونوں کٹ گئے ہیں اور اب ہم اس کی فرنٹ سائد کی کٹائی ڈالیں گے اب ہم اس کی فرنٹ سائد کی کٹائی ڈالیں گے اور بعد میں اس کے بعد نیک کی کٹنگ کریں گے بیک سائیڈ کی تو جو فرنٹ سائیڈ کی کٹائی ہوتی ہے ہیوی سائز میں وہ ہم ایک سے ڈیڑھ انچ تک اس کی کٹائی کر لیتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈیڑھ انچ کی کٹائی ڈال لی ہے ڈیڑھ انچ کی کٹائی ہم ڈال کے اس کی فنشنگ کرتی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ انچ کی کٹائی ڈال لی ہے اور جو ہاں پہ ہماری ہم نے چیسٹ کا نشان لگایا تھا وہیں تک اس کی گلائی کریں گے اس طرح سے میں نے اس کی کٹائی ڈال لی ہے یہ دیکھئے اب ہماری فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے نیک ہم نے بکرم والا بنانا ہے اس لئے اس کی کٹنگ نہیں کریں گے بیک سائیڈ کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈھائی انچ رکھ لیا اس کی چڑھائی رکھ لیا اور بیک سائیڈ کا میں رکھوں گی چھے انچ رکھ لیتی ہوں اور آپ کو رکھنا ہے اگر دیپ تو وہ آپ کو شولڈر بھی پھر تھوڑا کم کرنا پڑے گا دیکھیں اس طرح سے میں نے ہلکی سی گلائی دیتے ہوئے اس کی کٹنگ کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہ ہماری ہو گئی ہے کمیج کی کٹنگ تو اب ہمارا نیک بھی کٹ گیا ہے تو اب ہم نکالتے ہیں اپنی باجو کی کٹنگ کرتے ہیں باجو کی کٹنگ جو ہمارا سائیڈ سے کپڑا بچا تھا اس کی ہم باجو کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ کپڑا کم ہے تو یہاں پہ ہمیری ہاف سلیپ بن رہی ہے اگر فول سلیپ بنانی ہے تو اس کے لئے جویننگ لگے گا تو یہاں پہ ہاف سلیپ ہی میں بناؤں گی دیکھئے یہاں پہ ہاف سلیپ بنانے کے لئے اس طرح سے میں نے کپڑا فول کر لیا ہے اور اگر آپ کا جوائنٹ لگ رہا ہے تو وہ آپ سائیڈ میں جوائنٹ لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کپڑا میرا پورا ہو گیا ہے تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو ہم میں آپ کو بعد میں جوائننگ لگا بھی سکتی ہوں پورا پورا کپڑا ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کا آرم ہون میں نے رکھ لیا ہے ساڑے دس کے آس پاس رکھ لیا ہے ساڑے دس پورا نہیں ہے دس ان سے تھوڑا سا پوائنٹ اوپر ہے تو یہ آرم ہون یہ میں نے رکھ لیا ہے 10.2 میں آپ کو پورا میزرمنٹ بتا دیتی ہوں 10.2 میں نے اسہاں پہ آرم ہون رکھا ہے آپ بھی 10.2 رکھیں گے تو آپ کا آرم ہون ایک دم صحیح آگا ہے اس سائز میں اور آپ کو جتنی لمبائی رکھنی ہے اتنی لمبائی رکھ لیں گے باجو کی کٹنگ کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی بہت بار سکھایا ہوا ہے تو اس طرح سے ہم باجو کی کٹنگ کر لیں گے اس کا باجو کی کٹنگ کا آرم ہون ہم 10.2 رکھیں گے تو ہماری فٹنگ بہت اچھی آئے گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے اوپر سے گلائی بھی دے لیا ہے اور اس کو شیپز کے ساتھ کٹنگ کر لیا ہے اسی طرح سے آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو آپ کی کمیچ بہت ہی پرفیکٹ سے بنے گی تو اگر آپ نے میرے چینل میں پہلی بار ویزٹ کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شرور کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس طرح سے ہماری کمیچ کی کٹنگ ہو گئی ہے کمپنیٹ اب ہم اس کی آگے والی کٹائی بھی ڈالیں گے آگے والی کٹائی ہماری ایک انچ ڈالے گی اس طرح سے اس طرح سے ہم کپڑے کو پہلے کھول لیتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹائی ڈالتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی کٹائی ڈال کے اس کو فنشنگ کرتے ہیں پیڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد